فور لین ویستابیتوں کے مدے کو لے کر بھاجپا اور کانگریس میں جبانی جنگ ابتیج ہو گئی ہے کانگریس کے جلاد دیکشی ومنورپور کے پورویدھائک آجیم آجن نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر راجنیتی نہیں کرنا چاہتے بلکہ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہیں اس کے اترکت انہوں نے کہا کہ کانگریس نے کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے اس کے لیے ون منتری کی ازازت لینے کی جرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فور لین پرابہاوید لوگ پچھلے تین ورشوں سے منتری کے پاس جا رہے ہیں لیکن ان کی سمجھے کا سمادھان نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بپکش میں ہونے کے ناتے کانگریس اپنا لوگ دھرم نبھا رہی ہے لہٰذا ون منتری کو اپنا راز دھرم نبھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ منتری یہ عروب لگا رہے ہیں کہ کانگریس کے کارکال میں کام شروع ہوا ہے لیکن پہلے تین اے کے تحت نوٹیفکیشن چار مارچ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور ویدھائے کا راکیش پتھانیاں تھے انہوں نے کہا کہ فور لین کے جو بھی پرکریہ ہوئی ہے وہ بھاجپا سرکار کے کارکال میں ہوئی ہے اور ون منتری اب اس مسئلے پر جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ ہر چیز پر جھوٹ بولنا ہم کانگریس والے جو ہیں یہ فور لین کے مسئلے کے اوپر راجیتی نہیں کر رہے لوگوں کی آباز اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے جو ہم ہیں جو کانگریس والے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ارے بھائی ہم نے آپ سے نیستریتی نہیں ہے ہم نے کیا بولنا ہے آپ کو ایڈٹیٹر ہو کہ ہمیں بتاؤ گے ہم کیا بولیں گے ہم لوگوں کی اگر ہم جتبکش میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے لوگوں کی آواز اٹھانی ہی ہے اور یہ تقریباً تین سال ہو گیا ہمیں ان کی آواز اٹھاتے اور جہاں تک آپ ہو سطرہ میں بیٹھے ہوئے ہو تو آپ جب آپ کو معلوم ہے کہ ساری سمسے ان کی کیا ہے تو آپ کو وہ ان کا حل نکالنا چاہیے تھا ہم نے تو اپنا لوگ دھرم نبھایا پر آپ نے اپنا راج دھرم نہیں نبھایا بن منتری نے کہا ہے کہ یہ پریوجنا کانگرس کے سامنے میں شروع ہوئی تھی تو آپ نے اس سامنے آواز کیوں نے اٹھائی بن منتری اپنے الگ الگ کشیتروں میں اتنے مصوف ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کب پروجیکٹ شروع ہوا ناؤ مارچ دوہزار اٹھارہ کو پہلی باری 3A کی نوٹفیکیشن ہوئی تب ایمیلے کون تھا ارکیش بٹھانیا دوہزار بیس میں پہلی بار نوٹفیکیشن جو اوارڈ اناؤنس ہوا سیکنڈ مارچ کو ہوا تھا اور سیکنڈ اوارڈ جو اناؤنس ہوا اس کے پندہ دن بعد ہوا کون ایمیلے تھا کون منتری تھا ارکیش بٹھانیا تو یہ کیسی بات کون سی بات کر رہے ہیں یہ جو کچھ ہوا ان کے کارے کار میں ہوا جو ریٹس ہوئے ان کے کارے کار میں ہوئے ایک ایک ہی زمین کے دو الگ الگ ریٹس جہاں سات لاکھ مرلہ ریٹ ہونا چاہیے تھا وہ بیس تیس لاکھ مرلہ ریٹ ملا یہ کب ہوا ان کے کارے کار میں ہوا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی بنچہ ہے لوگوں کی مدد کرنے میں تو ایک میینے کے اندر اندر یہ سارے جو اپنے پرانے لوگوں کا جو دھکا ہوا ہے اس کی دیکٹیپکیشن ہونی چاہیے